نمازکار احتیاسک تتھیوں پر آدھاری تشنکھلا سچ کا سامنا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مکیش کمار دوستو مغل سامراج کے سنثاپک زہیر الدین محمد یعنی بابر کو لوگوں نے ایک غالی کے روپ میں تبدیل کر دیا ہے اکثر کہا جاتا ہے بابر کی اولاد لیکن بابر کون تھا بابر ہندوستان کیسے آیا اس نے یہاں پر کس سے لڑائیا لڑی کس کے کہنے پر لڑائیا لڑی یہ تمام چیزیں ہیں جو چھپا لی جاتی ہیں نشت روپ سے بابر ایک حملہ ور تھا اس نے حملہ کیا اور اپنا راج استحابت کیا لیکن بہت ساری سچائیاں ہیں جو راجنیتی کے جہاں سے باز ہم سے چھپا جاتے ہیں اور ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو آئیے آج بابر کے بارے میں تھوڑا اپنی جانکاری میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جانے مانے ساماجی کارکرتا اور اتحاس کے جانکار پروفیسر رام پنیانی پروفیسر پنیانی کارکم میں آپ کا سواگت ہے بہت جنہی واد پنیانی صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ بابر کو ایک بڑے کھلنائیں کے روپ میں ہمارے سماج میں اسٹھاپیت کر دیا گیا ہے گالی کے روپ میں استعمال ہوتا ہے اکثر الف سنکھیک سمدائیوں کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بابر کی اولاد اور یہ پچھلے تیس چالیس سالوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن بابر کون تھا کیوں تھا کیوں کیسے بھارت آیا حملہ ور تو تھا لیکن بہت سارے حملہ ور تھے یہاں ہندوستان میں بھی ایک راج سے دوسرے راج پر حملہ کرنے والے لوگ تھے کیسے آپ بابر کو دیکھتے ہیں کون ان کو آمنترت کرنے والا تھا بھارت میں وہ خود آیا یا بلائے گیا جی یہ پہلے تو آپ نے بہت مہتپون بات کہی کہ سامپردائک راج نیتی کے پرچار میں بابر کو ایک بہت نکاراتمک روپ میں پرستط کیا جاتا ہے اور جب بابری مسجد کو گرانا تھا تو اس کے پہلے سے وہ اس پرکار کے گندے نارے شروع ہو گئے اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم اتحاس کو کیول راجاؤں کے دھرم کے چشمے سے دیکھتے ہیں ایسے دیکھا جائے تو بابر بھی ایک راجہ تھا جو اس سمیں کابل اور اس ایریا میں راج کرتا تھا سولوی شتابدی کے شروعات میں تو پندرہ سو انیس پندرہ سو بیس کے آس پاس وہ سیالکوٹ اور جھیلم ندی کے اس پار اس نے اپنے راجی کا وستار کیا اب اس سمیں اس طرف کیا ہو رہا تھا اس طرف یعنی جو جھیلم ندی کے پوروں میں اور پنجاب اتر بھارت میں کیا ہو رہا تھا تو یہ تین پرمک راجہ تھے کیونکہ اب راجہ شاہی کوئی دھرم کے آدھار پر تو ہوتی نہیں ہے لوگ پرستط کرتے ہیں وہ غلط ہے تو ایک تو دلی میں تھا ابراہیم لودی اور یہ میوار راجستان کی طرف تھا رانہ سانگا اور پنجاب میں تھا دولت خان لودی تو یہ تین یہاں کے بڑے راجہ ہو گئے اور ان کے آپس میں سنگرش تھے جیسے دولت لودی کو لگتا تھا کہ وہ ابراہیم لودی کو ہرائے رانہ سانگا کو لگتا تھا کہ وہ ابراہیم لودی کو ہرائے تو کیونکہ اس کے پاس سمپتی کے خجانے وغیرے تھے آگرہ میں اور دلی میں تو اس کے چلتے ایک طرف سے رانہ سانگا نے ایک دودھ کو بھیجا بابر کے پاس کہ آپ آئیے آپ ابراہیم لودی کے خلاف لڑیے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابراہیم لودی کو اکیل ہرائے نہیں سکتا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم لودی کا راجہ جو ہے اس میں دلی کا پربھتو ہے آگرہ پہ پربھتو ہے تو آپ دلی کی طرف سے آکرمن کیجئے میں آگرہ کی طرف سے آکرمن کروں گا تو اس میں ہم پارٹنرشپ میں اس کو ہرا دیں گے تو ایسی دولت خان لودی کا بھی یہ ایرادہ تھا کہ بابر کو بلائے جائے اور ابراہیم لودی کے سامراجی کو ابراہیم لودی کے راجی کو یہ کیا جائے تو خیر ویسے مکہ بات تو کہوں راجاؤں کو آکرمن کرنے کے لیے کوئی نیمانترن کی ضرورت نہیں رہتی کوئی نیمانترن وہ ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ میں راجی کا وزتار کیسے کروں تو ایک طرف رانہ سانگا کا دوت آیا دوسری طرف دولت خان کی طرف سے آیا تو بابر اس طرف آیا اور وہ ایک چالاک جنرل تھا وہ یدھ کی کلا میں بہت ماہر تھا اس کی سینہ کی جو بھی سائز ہو اس نے اپنی بڑی سینہ کی سائز کو ہرایا پہلے دولت خان کو ہرایا اور پھر ابراہیم لودی کی فوج آئی اور ان کی لڑائی ہوئی پانی پت میں اور یہ پانی پت کی لڑائی نے یہاں کے اتحاس کو ایک نئی دشا دے دی کیونکہ بھلے ہی ابراہیم لودی کی فوج بڑی تھی پر بابر کا جو یدھ نیتی تھی اس کے چلتے اس نے ابراہیم لودی کو ہرا دیا آکے دلی پہ راج کیا اب ادھر سے کیا ہوتا ہے رانہ سانگا یہ آگرہ پر جا کے آکرمن نہیں کرتا ان کی سمجھ کیا تھی کہ آپ دلی سے آئیے میں آگرہ میں یہ کروں گا تو اس کو ہم صفایہ کر دیں گے اور رانہ سانگا ایسا اتحاس کار کہتے ہیں بعد میں کہ رانہ سانگا شاید لگا کہ بابر بھی ویسے ہی ایک لٹے رہا ہوگا جیسے پہلے کئی مسلم لٹے رہے آئے لوٹ کے چلے گئے یہ بھی آئے گا کھجانہ لے کر چلا جائے گا اور میرا راج کا وستار ہو جائے گا یہ رانہ سانگا کی نیتی تھی اس لئے رانہ سانگا نے آگرہ پر آکرمن نہیں کیا رانہ سانگا نے آکرمن نہیں کیا اس نے اپنے بیٹے ہمائیوں کو بھیجا ہمائیوں نے وہاں کیا اس نے یہاں راج کیا تو اس کا راجستہ پیت ہو گیا اور اس نے اب فیصلہ کر لیا جس کو واپس جانا ہے کیونکہ فوج میں سب لوگ ہیں جس کو واپس جانا ہے جائیں میں تو یہاں ٹک گیا ہوں ایسا ہے وہ یہاں اس نے شاسن کرنے کی شروعات کی تو پھر رانہ سانگا اب دیکھتے ہیں کہ اس کا تو راستہ بند ہو گیا تو پھر رانہ سانگا اور بابر میں کھانوہ میں لڑائی ہوتی ہے اب یہ لڑائی کو ہم تو ہمیشہ ہندو مسلمان کے چشمے سے دیکھتے ہیں رانہ سانگا ہمارے ہیں بابر ان کے ہیں رانہ سانگا یہاں کے ہیں بابر ویدیشی ہیں پر آپ مزید کی بات دیکھئے کہ رانہ سانگا کی فوج میں حسن کھان میواتی یہ رانہ سانگا کے ساتھ ہے اور دوسرے طرف بابر کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں اور بہت سارے افغان سردار یہ رانہ سانگا کی مدد کرتے ہیں بابر کے ویرود میں کیونکہ ان کی جو پرانی دشمنی تھی بابر کی اور افغانیوں کی تو افغان اس کے ساتھ راج پتوں کے ساتھ یہاں رانہ سانگا کے ساتھ ملتے ہیں اور اس لڑائی میں کھانوہ کی لڑائی بھی بہت بھیمکر لڑائی تھی اس میں بابر نے رانہ سانگا کو ہرا دیا اور پورا اپنے راج کا یہاں پوری ستھاپنا اس نے دلی آگرہ راجستان کے کچھ باغ پنجاب کے کچھ باغ اس میں اپنے اس نے پرشاہ سنگ جمع لیے اور یہاں وہ جب رج کر رہا تھا تو ایک بات اسے لگی کہ بھارت کا جو ویدر ہے یہ اتنا مفید ان کے لیے نہیں ہے جیسے کہ کابل کے آس پاس تھا اس طرف ہے پھر بھی اس نے دیکھا کہ یہاں باقی چیزیں ہیں جس کے قارن اس نے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اب میں بابر کی یہ تو پہلی بات بتا دوں کہ یہ ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں تھا کہاں ایک طرف رانہ سنگا ان کو اس کو اپنے دودھ کو بھیج رہا ہے بابر کو ابراہیم لوڈی کو ہرانے میں کیونکہ ہر ایک راجہ کا ایسا ایک انداز ہوتا تھا کہ میں اپنے راجی کا وستار کیسے کروں یہاں تک اس کی سیمت تھی اور پھر اپنی فوج کو پریڑنا دینے کے لیے کئی بار وہ دھرم کا استعمال کرتے تھے کئی بار وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جہاد ہے یہ دھرمید ہے یہ کروسیڈ ہے پر یہ کوئی اس کے لیے نہیں تھا کہ بھئی آپ اسلام کے ملیوں کو فیلائیں گے یا ہندو دھرم کے وصدہ کو فیلائیں گے راجاؤں کو دھرم سے اتنا ہی لینا دینا تھا جتنا کی کئی پولیٹیشنز کو دھرم کے نام پر دھرم کے ملیوں سے لینا دینا ہوتا ہے ان کا مکھیودش آج بھی ڈلی کے نیشنل میوزیم میں ایک بابر کی وسیعت ہے اور یہ وسیعت اس نے مرنے کے پہلے اپنے بیٹے ہمائیوں کو لکھی تھوڑا میں اس کا انواد کھنا چاہوں وہ لکھتا ہے بیٹا بیٹا ہمائیوں یہ جو ہندوستان ہے اس میں بہت سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں اللہ کا شکر کرو کہ اس دھرتی پر رج کرنے کا موقع ہم کو ملا ہے پر یاد رکھو بیٹا کہ یہاں جو الگ الگ community ہیں ہم کو سب communities کے پرتی نیائیں دینا چاہیے تب ہی ہم اپنے راجے کو ایک سفل راجے بنا سکیں گے اور دوسرا آگے جا کے جو لکھتا ہے اس کا بھاوانواد کر رہا ہوں کہ اس سمیتہ یہ جو گائے کا ماملہ تھا ہندووں میں گائے ماتا بانے لگ گئی تو اس نے کہا کہ گائے کا جو ود ہے وہ تم مات ہونے دینا گائے کا ود مات ہونے دینا یہ بابر کہہ رہا ہے اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ ہندو لوگ بہت ہیں ہندو لوگوں کی آستھائیں مندر میں ہیں اس لیے تم اپنے راج میں مندروں کو مت ٹوٹنے دینا اب یہ بابر کی وصیحت میں نے اس لیے بتائی کیونکہ ابھی جو مسجد بنی جس کو بابری مسجد کہتے تھے وہاں ابھی پردان منتری نے اُدھگاٹن کیا اور کتنے آکر شک روپ سے آپ کی میڈیا نے ان کو دیزائنر ریلیجیس ڈریس میں ہم کو دیکھنے کو ملا وہ بھی ایک اجوبہ تھا ہمارے لیے خیر جنگڑے میں ماتھرا بھی ہے کاشی بھی ہے وہاں بھی دوسرے دھرموں کے برداشت نہیں ہو رہے ہیں لیکن ایک جو مول بات آپ نے کہی جو رانہ سانگا کر رہے تھے وہی بابر بھی کر رہا تھا رانہ سانگا بھی اپنے راج کا وستار کرنا ایک ہی کوشش کر رہا تھا اس یہاں کر اس نے مغل راج کی اس تھاپنا کی اور جیسا آپ نے وسیعت میں بتایا کہ وہ اس زمین میں رہنے والے لوگوں کی مجاج کو سمجھتے ہوئے ان کو راج کرنے کی نصیحت بھی اپنے بیٹے کو ہے تو ایک تو یہ حصہ ہو گیا لیکن آپ نے جیسا کہا کہ ابراہیم لوگ تھی کو ہرانے کے بعد پھر رانہ سانگہ سے لڑائی ہوئی ان کو بھی اس نے پراجت کیا اس کے بعد کیا جو ید ہوئے ہیں وہ کیول ہندو راج وں سامراج کی ستھاپنا کی بعد میں چل کر خمائیوں نے کچھ اس کا وستار کیا اکبر نے وستار کیا اور سب سے زیادہ وستار تو اورنگ زیب نے کیا تو اس کی لڑائی میں ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لڑائی میں ہندو مسلمان کا آدھار نہیں ہوتا راجہ سے اگر آپ کی سندھی ہو جائے سمجھوتا ہو جائے تو آپ کے ساتھ ایک سٹیٹس میں کام کرتا ہے جیسے آپ اورنگ زیب کے ساتھ دیکھئے تو راجہ جی سنگھ بھی ہیں اورنگ زیب کے 33% اتھیکاری وہ ہندو راجہ ہیں اور یہ اگر آپ اکبر کے بارے میں زیادہ لوگ پری ہے تو اکبر چھوٹے چھوٹے راجہ تھے اور جو رانہ سانگھ بھی چاہتے تھے کہ ان راجہ کو ہرا کے اپنے راجے کا وستار کیا جائے اور اس میں ابراہیم لودی ان کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ آ رہی تھی اس کو اس کے لئے حرانے کے لئے بابر کہانے کی یوج بنائی پر یہاں کے جو بھی چھوٹے کیونکہ راجہ شاہی میں بھی بڑے زمیدار کے باد جو راجہ ہوتا ہے چھوٹے کشیتر میں ہوتا ہے تو اس پرکار سے کئی پرکار کے راجہ تھے جن میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے کئیوں سے انہوں نے سمجھوتا کیا اور بعد میں مجھپوت راج کہتے ہیں کیونکہ بعد میں چل کر زیادہ تر مغل راجہوں کی راج پوتوں سے بہت گہرے سممند ہو گئے اور ان کے پرشاسن میں ان کے رج میں ان کا ایک بہت مہت مہت ستان تھا تو بابر نے واسطہ میں بعد میں جو لڑائیاں لڑی وہ بہت زیادہ نہیں تھی بابر نے مغل راج کا جو اگر بابر کا نقشہ دیکھیں راج کا تو اتنا بڑا نہیں ہے یہ دھیرے دھیرے کر کے بڑھتا جاتا چار سال ہی جیویت رہا اس کے بعد اس کی مرتی ہو گئی اور امائیو راج بن گئے لیکن ایک بات بتائیں کہ سانگا کو آمنتر کیا لیکن جب سانگا کا سانت ملا اور اس سے وہ آئے اور پھر انہوں نے اٹیک کیا اور اس میں کامیابی بھی یا یہ صحیح ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ بابر کا جو مکہ کشتر تھا جھیلم ندی کے پشچم میں تھا اور ادھر اس کے بعد دولت خان لودی کا راج چالو ہو جاتا ہے بھارت کہتے ہیں اس خطر میں تو سب سے پہلی لڑائی اس کی دولت خان لودی سے ہی ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ چار پانچ بار آیا گیا جہا تک یہ اتیاز کے ان سمبند آیا گیا نہیں لیکن حملے کیے اس نے چاہے وہ دولت خان پر جھیلم کے آس پاس کیے ہوں اور بابر کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جیسے اس نے اپنی جیونی لکھی بابر نامہ اس کو ایک ویدوان شاشک کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ ملی جلی سنسکرطی کو سممان کرنے والا تھا بے شک وہ اس کے پیچھے لیکن پھر بھی اتنا کھلا دماغ اس کے پاس تھا میرے خیال سے وہ کافی شکشت وقتی تھا اور اس کے بابر نامہ کا جو عدیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس میں وہ کافی گہرائی سے یہاں کہ فونوں کا فونوں کا موسم کا کپڑوں کا لوگوں کی رواجوں کا بہت اچھے سے خاصیت سے ہم کو پورا اندازہ آ جاتا ہے کہ وہ کس پرکار کا وقتی تھا اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیادہ تر راجہ جیادہ تر راجہ جو سفل ہوتے ہیں وہ ہی سفل ہوتے ہیں جو پرجہ کی بابناوں کو ساتھ ملے کے چلتے ہیں اور جو دوسرے راجہوں سے یا تو سندھی کرتے ہیں اور ان سے میل ملاب کر کے اپنے راجہ کا وستار کرتے ہیں تو اس میں بابر کو یہاں کتنی بھی گالی دی جائے وہ بھی ایک راجہ تھا اس کی کچھ خاصیتیں بھی ہوں گی پر یہاں کی پرمپراؤں کا اس نے پورا آدھر کیا یہاں کی چیزوں کا پورا اس نے آدھر کے ساتھ اپنی کتاب میں بھی لکھا اور اپنے اس میں بھاسیت میں بھی لکھا اب یہ دربھاگی کی بات ہے کہ اس ہی کے نام پہ جو مسجد بنی تھی اس کے پیچھے وہ پورا بیواد کھڑا کیا گیا اور اس مسجد کو ڈھا کے بھارت کی راجنیتی میں ایک بہت بڑا نکار اتمک موڑ لائیا گیا یہ نشیت روپ سے دربھاگی کی بات ہے جی تو جو لوگ بھی اس اپیسوٹ کو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بابر ویسا نہیں تھا جیسا دکھائے جاتا ہے اور بابر کے نام پر ایک سمدائے کو کھلنائے کے روپ میں پیش کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس کے پیچھے دربھاونائے بھی ہیں اور راجنیت ایجنڈا بھی ہے اور اس ایجنڈے کو آگے بڑھتا ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے جو نکار اتمک پکش ہیں ان کو بھی ہم اپنے سامنے پرکٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو بہت ساہدھانی کے ساتھ بابر اور بابری اور بابری کی اولاد جیسی گالیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر پنیانی آج کی بات چیت کے لیے دھنی باد آپ کا نمشکار ست ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر